کلام پاک کی آیات کو تعویز بنا کر گلے میں ڈالنا بازو برباننا جائز ہے یا نہیں اور اس پر دھروسہ کرنا صحیح ہے یا غلط قرآن پاک کے تعویز گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے مسنون عمل نہیں ہے قرآن پاک کے تعویز گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے سنت سے ثابت نہیں ہے اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے آتا یا نہیں آتا قرآن شفا ہے نا تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے ہمارے ہاں زیادہ قحص کیا حرج کی رہتی ہے کیا حرج ہے یہ بھی تو دینی ہے نا اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے فاتحہ ہی تو لکھی ہے میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے شہد شفا ہے یا نہیں شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا تو ایک کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو بھائی شفا ہے قرآن میں آیا ہے شہد میں شفا ہے وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا اس کو کھانے سے شفا ہے بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے جنات کا اثر ہے شیطانی معاملات ہیں صورت بقرہ پڑھ یہ شیطان بھاگ جائے گا گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھ یہ شیطان بھاگ جائے گا کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں اور تاویز گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا اس میں ایک اور خرابی یہ ہے جب باتروم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو جی نہیں لے جا سکتے تو گلے میں جو لگاوا ہے یہ تو ساتھ جاتا ہے نا جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو تو جب یہ گلے میں لٹکاوا ہے یہ تو ساتھ رہتا ہے نا اس لئے قرآن اس کام کے لئے نہیں آیا